جیب آزل ماہ کے اسلام آباد بھٹی اللہ ناظرین قومی سلامتی پاوت محیدی اصف تقریفی اکتاب کر رہے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت بحث ہوئی قومی سلامتی پہ جب سے پاکستان ہے یہ بحث چل رہی ہے دنیا نے بہت باتیں کی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا یہ مطلب ہے نیرو ہے ایسے ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے پوری دنیا کی پولیسیز دیکھی بہت کم ملک ہیں جو اتنے اعتماد سے اتنے کانفیڈنس سے کوڈفائی کرتے ہیں ایسی پولیسیز اور پھر اس کا بیستر حصہ ریلیس کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے اور دنیا کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے ہماری انٹینٹ کیا ہے اور یہ ملک قومی سلامتی کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے سو میرا خیال ہے کہ باقی ممالک سے زیادہ ہمیں ضرورت تھی کہ یہ پولیسی ہمارے سامنے آئے دنیا کے لیے بھی اور ہمارے اپنے شہریوں کے لیے میں مختصر ہم آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی مختصر ہم صرف دو تین علامات کا ذکر کریں گا which i think are the statement of intent پہلے تو economic security معاشی security at the core یہ صرف الفاظ نہیں ہے یہ وہ conversation ہے جو آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے بار بار یہ سن دیا ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ بات ضرور ہوتی تھی لیکن اس policy میں ایک بلکل واضح طور پر ہم نے اپنی relevant ministries کے ساتھ ملکے اس کی تعریف بھی کر دی کہ national security قومی سلامتی کی پاکستان میں کیا تعریف ہوگی اور کیوں core پہ economic security ہوگی جس کے بعد ہم اپنا ultimate حدف achieve کریں گے اور یہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کا physical اور معاشی تحفظ responsibility ہوگی state کی اور number one priority ہوگی دوسری اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں governance کی ہم بات کرتے ہیں transparency accountability لیکن اس کو security کی مد میں نہیں دیکھا جاتا ہم نے اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جب تک governance کو اس مد میں نہ دیکھا جائے تو آپ national cohesion یعنی اپنی society کو اکھٹا کرنے کی بات نہیں کر سکتے ہیں governance کے بغیر یا وہ چیزیں جس میں transparency اور accountability ہے آپ اس direction میں نہیں جا سکتے جہاں آپ اپنے عام شہری کو متحفظ دیں گے تعلیم ایک اور شعبہ ہم تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں لیکن تعلیم کا direct connection ہے آپ کی قومی سلامتی سے کیا جو ہم اپنی نوجوان نسل کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی society کو اکٹھا کر رہے ہیں یا اس میں اور زیادہ دلانے پیدا کر رہے ہیں کیا آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ human resource پیدا ہو سکے جس سے آپ کی economic security آئے گی یا ہم تعلیم تو دو رہے ہیں لیکن اس میار کی نہیں جہاں یہ چیز پوری ہو سکے اگر وہ نہیں ہوگی تو economic security نہیں آ سکتی جیو ایکنومکس کی بہت بات ہے یہ پچھلے سال ریل میں آپ نے سنا ہے تمام پاکستان کی قیادت حکومت وزیراعظم صاحب خود اس کی بات کر رہے ہیں بار بار میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جیو ایکنومکس کی بات کرتے ہیں تو وہ اظہاری بات ہے economic security معاشی سلامتی کی بات ہے لیکن جیو ایکنومکس جیو سٹریٹیجی سے الہدہ چیز نہیں ہے ہمارا فوکس جیو سٹریٹیجی پہ تو موجود ہے رہے گا جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس وہ option نہیں ہے اس سے حکمہ کی لیکن آگے چلتے ہوں گے مزید emphasis ہماری جیو ایکنومکس جس کا مطلب ہے کہ ہماری location رہداری کے لیے استعمال ہو development partnership کے لیے استعمال ہو اور تمام دنیا کو ہم invite کر سکیں کہ پاکستان میں آکے سرمایہ کاری بھی کریں اور پاکستان کی ایکنومی سے فائدہ بھی اٹھائیں اور آخر میں human security جو انفرادی security یہ بات ہے اس میں ہم اس policy میں population ہماری youth جو کہ ہمارا future ہے اور اس میں climate خورات کی security food security اور health ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان شعبوں کے بغیر قومی سلامتی کی تعریف جو ہے وہ بالکل بے معنی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری یہ خواہش ہے اس پہ policy پہ کرنے کے بعد کہ ہمارا عام شہری اس policy کو اون بھی کریں اور ہم سے سوال بھی پوچھیں آگے چل کے یہ سوال بھی پوچھیں کہ کیا جو paper پہ آپ نے لکھ دیا جو کازوں کا منبع بن گیا اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم پہ انہیں اٹھا کے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہو رہا اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید واحد policy ہے جس کی پہلے ہی ایک implementation mechanism بنا ہوا national security committee پاکستان کی جو وزیراعظم پاکستان چیئر کرتے ہیں اس میں ہماری سیویلین اور ملیٹری قیادت ہوتی ہے اور جب یہ policy approve ہوئی تو دو باتیں مجھے وزیراعظم صاحب نے کہیں ایک تو یہ کہ ہر مہینے ہم national security committee کو update دینے کے پابند ہیں کہ کیا جو اس policy میں لکھا گیا ہے اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں اور دوسرا جس کو میں صرف کسی حد تک پورا کر سکا ہوں وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس policy کو مکمل طور پر public ہونا چاہیے transparent ہونا چاہیے تاکہ ہماری عوام اور دنیا دیکھ سکے کہ ہم نے کیا اس کے اندر اپنی direction define کی ہے آج جو public document آپ release کر رہے ہیں وہ ایک دو صفحے کی سمری نہیں ہے وہ ایک پچاس پچپن صفحے کا پورا document ہے original document classified ہے وہ سمجھ سکتے ہیں آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو public نہیں ہو سکتی ہیں but it is a proper document پوری detail میں جسے آپ کو خد و خال بڑے واضح طور پر سمجھا جائیں گے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی direction کیا ہے اور اس میں consensus کیا ہے and i want to be absolutely clear about this کہ اس policy پہ آخری حرف تک پوری ریاست کا consensus ہے اور اسی لئے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ implement بھی ہوگی آخر میں مجھے اجازت دیجئے میں دوبارہ شکریہ دا کرنا تھی آتا ہوں کیونکہ تمام حکومت ادارے سسٹم اس میں شامل تھا سات سال کا یہ process ہے یہ policy نہ میں نے بنائی ہے نہ ان national security division نے تمام شعبوں سے تمام منسٹریز تمام صوبوں سے input آنے کے بعد یہ formulate ہوئی ہے تو میں تمام اہلکاروں کا تمام اداروں کا شکریہ داری کرنا چاہتا ہوں اور مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ واقعی ایک historic چیز ہے کہ چونتر سال بعد بھی پہلی دفعہ policy آئی ہے میں recognize کرنا چاہتا ہوں ہمارے former national security advisor جو ہم موجود ہیں صادق صاحب جو ہمارے افغانستان کے انوئے ہیں انہوں نے یہ process شروع کیا تھا 2014 میں I want to recognize them لیکن ختم کرنے سے پہلے میری پوری team national security division کی آمہ حسن صاحب کی قیادت میں اور پھر ہمارا strategic policy planning cell جو کہ وزیراعظم پاکستان کا think tank ہے یہ ایک چیز ہے جس نے مجھے کمسکم بہت فخر ہے جب ہم آئے ہی ہم نے process شروع کیا تو we realize کہ independent input کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس یہ ہم نے پورا full fledged cell بنایا ہے جو اس سارے process کو spare head کر رہا تھا تو مجھے اجازت دیجئے میں صرف کچھ نام لینا چاہتا ہوں عباس حسن اگر آپ نے پریز کھڑے ہو جائیں ماجد محمی یوسف دنشاد ساجد عزیز اعزاز بولیدی سید ماریوح صاحب ماری نختر زین العابدین اور مہر اور ایک سارے ایک سیگن ایک اور نام इस آپ بیلاؤنگ یوسف تیاد ان کو کرونہ ہو گیا اور یوسف حسند اکبرب ہمارے سیمال پولیسی سپیشلیست ہے اگر اس اگر آپ کو دستر فت کر دیں اور انہیں اجتے ہیں ریلیسی دکیمت ڈاکمان نشان سی کیریٹی پولیسی بسم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں آپ کو نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہی بہی مہمت کر کے ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ دیولپ کی اور آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنی میں ڈیفائن کیا کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ایولیوشن ہوئی وہ ایک بلی انسیکیور انڈارمیٹ پہ ہوئی اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی تھی وہ ون دامنشنل ہو گئی اور انڈسٹینڈبلی کیونکہ ہمارا ایک لیبر جو صاحب کو نہ زیادہ بڑا تھا تو اس میں جو انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی جو نائٹین فورٹی ایٹ میں پہلی ان کے ساتھ کانفلیکٹ ہوئی اور اس کے بعد سکسٹی فائد میں تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈسٹ تھا وہ صرف ون دامنشنل تھا کہ ہمیں ملیٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہاں میں آج ضرور اپنے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بلی تھریڈ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا جس طرح انہیں نے ہمیں سیکیور رکھا اور یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی جو وارن ٹرر ہوئی اس کے اندر جو قربانی ہماری فورسز کی تھی اور جس طرح انہیں نے پاکستان کو سیکیور کیا آپ کو صرف مسلمان دریوں میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی آج بھی کس طرح ان کی طبعی ہوئی جو وہ سیکیور نہیں کرسکے ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملک کو اور آپ اوپر سے شروع لیبیا سے شروع ہو سومالیا سیریہ آف آنستان بوسکنی سے شروع ہو تھا نائنٹیز میں تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرین سیکیورٹی فورسز تھی جنہیں میں سیکیورٹ لیکن آج لند آپ نے جو ملک کی ساری قوم کا کنسنسز بنا کے ایک قوم کا آپ نے کبنا جرست کیا ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائنشنز ہیں اور اگر صرف ون ڈائنشن ہو تو ہمارے سامنے سوویٹ یونین کا مسائل ہے کہ دنیا کی سب سے تکلی فورسز بھی ایک سوویٹ یونین کو اکٹھانا رکھ سکی تو یہ جو یہ جو آپ نے ایک ملٹی ڈائنشن جو سیکیورٹی پالیسی دی ہے یہ میں اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گرمنٹ ہے پبلک ہے وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے ایک اکانومی اگر آپ نے اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیورر دیر تک کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے ایکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑے دیر کے بعد آپ کو آئی ایف کے پاس جانب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوارڈنیٹڈ نیشن سیکیورٹی کا ہمارا کونسپ نہیں آیا اور ایکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکانومی سیکیورٹی کرنا کیسے گو ایک سیکیورٹ ہماری اوپر جاتی تھی کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہوتا تھا رپائے پر پیشت پڑھ جاتا تھا رپائے جب بھی نہیں جاتا تھا آئی ایف کے پاس جانب پڑھ جاتا تھا اور جب بھی آپ آئی ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں to go to the at the buy for the last result جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا وہ آئی ایف رہ جاتا ہے جو سب سے سستے آئی کرزے دیتا آپ کو تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے اور جب آپ شرائط مانتے آئی ان کی جب مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرمائز ہوتی ہے سیکیورٹی آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں سیکیورٹی میرے کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اور جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وہ ایکشل آپ کی سیکیورٹی ہے جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک بلک کو بچانے کے لیے تو اس لیے یہ جو کونسپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلیسیو گروت کا کہ ہم جب تک کہ قوم بحثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوگے ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا یا کونسپٹ کا امیر امیر ہو جائے گا اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے وہ قوم ہمیشہ انسیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلیسیو ڈیولپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہے تو یہ جو آپ کا جو کونسپٹ ہے انکلیسیو گروت کا یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ کونسپٹ آیا تھا انکلیسیو گروت کا پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبق ہے کہ سٹیٹ ذمہ داری لے گی جو کونسپٹ ویل فیر سٹیٹ کا آج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سکیننے نہیں گئے ان ملکوں میں دنیا یعنی اگر وہ اسلامی کونسپٹ ویل فیر کا وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے سکیننے دیگیا میں ہے ہر طرح ایک ریاست اپنے کنزور طبقے کی ذمہ داری لے دی ہے وہ پھر سٹیک ہورڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے وہ اصل فورس بن جاتا ہے ہر شہری پر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ اگر انکلیسیو سٹیٹ کا دیکھا جاتا ہے سیکیورٹی اور انسیکیورٹی تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں جب بھی وہ اوپر افغانستان سے میں لکھلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پاپ پہ لگائی ہوتی تھی اور کوئی رہا راستے بھی ریزیسٹنس نہیں ہوتی تھی اس کے وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے تو اوپر تو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے وہ کاریوں سے اوپر ہے وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے اور جو مچھلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ریاست کے اندر تو جو مرضی اوپر آجا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو لیکن جب یہ جو سارا قباری علاقہ افغانستان یہ کیوں فرق تھا کیونکہ ان کا ایک ڈیموکرائٹک کلچر تھا ان کی جو جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکرسی بھی تھی اور وہ پھر وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو تو وہ پھر اپنی ازادی کو ویلو کرتے تھے وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کی ازادی لے لیکن جب آپ کی ازادی نہیں ہے جو جو مرضی اوپر آجا جو جو انکلوسیو گروت پاکستان میں کانسپٹ حملے کیا ہے ریاست مدینہ کا مقصد دیا ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو جو سب سے ونربل طبقہ اور اس کو اس کی اس کی زندگی کو سیکیور کریں اور مجھے سب سے رہا خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ دیولپ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے اگر میں انشور اپ ٹاپ کرتے ہیں تو پیمہ نہیں دیتے ہیں یہاں ہمیں اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی دس لاکھ ہی اپنے صوبوں کے اندر جو ہماری گورننٹس ہے بلکہ سوائے سنگھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے اور انشاءاللہ مارس تک سب ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرمز کیا آج تک سب سے بڑا پیسہ احساس میں کرزے دیئے غلی گرانوں کے لیے غلر کے لیے پیسے دیئے ہیں ان کو سٹائپنڈز دیئے ہیں اب یہ جو احساس راشہ نے یہ دیا ہے اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہدار طبقہ ہے جو نچھلا طبقہ وہ اپنا گھر لے سکتا ہے خرید سکتا ہے جتنہ وہ کرای دیتا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا انہوں نے بلک مشکل سے سارا اس طرف لے کے آئے ہیں یعنی جو بانکنگ سسٹم تھا وہ کرزے نہیں دیتا تھا عام لوگوں کو تنخواہدار کو ہمارے پاکستان میں پوائنٹ ٹو پسنٹ ماروکرج فرنسل تھی انڈیا کے اندر بھی دس پسنٹ ہے یورپ انڈیا کمی ریسی فیصد سے اوپر ہے ملیشیا میں تیس فیصد ہے پاکستان میں پانٹو پسنٹ تھی یعنی کیا ہے شاہ تو گھر بنا تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ما شاء اللہ بھلی دیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے بانکس پوری شرکت کر رہے ہیں ان کو میں اس کیا تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا پھر ایڈوکیشن سسٹم مہیدہ آپ نے بھی بات کی دیکھیں ایڈوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم میں جو ایڈوکیشن سسٹم تھا انگیش میڈیوم وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے پر حکومت کی تھی تو وہ سسٹم بضائے ہم سنتیسائز کرتے ہیں ایک نیشن کریکلم بناتے ہیں تھری ٹیڈ سسٹم آگیا ہے ایک انگیش میڈیوم پھر اردی میڈیوم اور پھر دینی مدل سے تین پہل سسٹم چلنے شروع ہوگا پاکستان میں اس کے بڑے کانسیکنسز ہیں سسائیٹی میں کبھی بھی سسائیٹی کے اندر اس طرح کی آپ تھری ٹیڈ سسٹم نہیں کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی کلاس آگئی سب سے پیسے والا اوپر اس کے بعد مچھ رہے اور پھر جو سب سے ڈپرائیب کہینا تو دیسرے ٹیڈ میں چلے گئے اس کے بڑے کانسیکنسز ہیں بچے چھبیس لاکھ بچے دینی مدل سے سواتین کو بچے اردیو میڈیوم میں اور آٹھ لاکھ بچے انیش میڈیوم میں تو یہ سسٹم ایک تو اس بلکل نائنصافی کے پر بلٹ ہے ہم ایڈیوکیشن اپارٹھائیب پیدا کر رہے ہیں پھر تین ڈیفرنٹ کلچر بنا رہے ہیں قومیت کیسے آئے ایک بلک ایک طرف کیسے جائے تو پہلی دفعہ اور بڑے مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کرکلم کلاس فائد تب لے کے آئے ہیں کہ سکور سلیبس کور کرکلم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس فائد تا اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لگے جائے جو جو چالنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول اف لاؤ یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں وہ خوشحال ہوئی نہیں سکتا رول اف لاؤ کے بغیر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ریلنز جب سب سے دنیا کے پیر رہا ان کا جوان پیر تھا تو ریمن لاؤز تھے باکیوں کو وہ بابرلینز کہتے تھے جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں بنانا ریپبلکس کیا ہے اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی مسائل کی کبھی ہے اس لیے کہ ان کے رول اف لاؤ نہیں ہے یہ جو رول اف لاؤ ہے یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے کہ ایک خوشحال پہ آشرا اور ایک معاشر میں غربت ہے وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک رول اف لاؤ نہیں ہوگا یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول اف لاؤ آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کب دری قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتور کے لئے کانور اور کنجور کے لئے دوسرا یعنی کہ جدر رول اف لاؤ نہیں ہے پر میری بیٹی بھی اگر جب کرتی ہے تو سزا ملے گی کوئی کانون سے اوپر نہیں ہے یہ کانسپٹ سے آج آپ کسی بھی پرسپریس معاشرے میں چلے جائیں سوزلہ سوزلہ کو کمپیر کرے اپنے مہدن اریاز سے میں سوزلہ سا دیکھا ہوا ہے آسٹریہ دیکھا ہوا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے مہدن اریاز کا دبرا سائز ہے ہمارا مہدن اریاز کا سوزلہ سے ان کی صرف ٹیوریز سے کوئی ساٹھ ارب ڈالر ان کی انکام ہے ہمارا سارا مہدن اریاز پڑھا ہے ہم نے کبھی اس کو ٹیوریز نہیں کیا کیا وجہ ہے سوزلہ آگے میں نکل گیا آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں کوئی کانون سے اوپر نہیں ہے ادارے مضبوط ہیں کچھ صرف پیغزن اور دیو اور مکھن مگارا سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ٹیکنولوجی سے تعلیم سے ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول اف لاؤ آہستہ آہستہ روڈ ہوتا گیا اور رول اف لاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹیلز بن گئے اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کارٹیلز کا کیا سیچویشن ہے ہر ملک میں ریگلیٹرز ہوتے ہیں ریگلیٹرز کا کہنے ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹریسٹ کو پٹیک کرنا جو بھی ریگلیٹر ہوتا ہے وہ مثل کمپٹیشن کمیشن ہے اس کا کام ہے ملوپلیز کو روکنا اور آرٹیفشنی جو ہوتن کر کے کیمتے اوپر بھنا دوتے ہیں عوام کا انٹریسٹ پٹیک کرنا جس طرح سی سی پی ہے جس طرح سٹیٹ بانک ہیں سب ریگلیٹرز ہیں میں نے ریگلیٹرز کی میٹنگ بلائی میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا آپ پبلک کا انٹریسٹ نہیں پٹیک کر رہے انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ سمجھیں کہ ریل اف لاؤ کی کتنی ضرورت ہوتی اب ملک کو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے اوپر نو سو کیسز ہیں نو سو سٹی آرڈرز ہیں یعنی سٹی آرڈر کیا ہے کہ ریگلیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹلز نے اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ سٹی آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوئے دھائیسہ ہرہ روپیہ اور سٹی آرڈرز نے یہ ہوئے کیونکہ طاقتوار ہیں تو یہ سب سے بہت کیا گلہ ہے ہمارا جو اور وہ سٹی آرڈرز کی طرف ہم نگل چکے ہیں کبھی بھی اس طرح طاقتوار کو اس معاشرے میں کوشش نہیں کی کانون کی نیچے لانے کی اور یہ آپ کی یہ جو سٹی آرڈرز ہے یہ ہے بیٹل فر سوال آف پاکستان اور یہ بھی نیشنل سیکیوریٹی پر رفریک کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کانٹرکٹ انفرنسمنٹ کانٹرکٹ انفرنسمنٹ ہوگا تو انیسپنٹ آئے گی فورم انیسپنٹ کی جو سب سے بڑا ایپیڈیمنٹ ہے کہ ان کو بہر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں بہر انٹرنیشنل آبیٹریشن چاہیے کیونکہ پاکستان کی جیسے سسنم میں کہتے ہیں کہ ہم جائے اس کو ٹرسٹی کرتے ہیں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملکی اکانومی میں بائیس کوڑ کی اراؤن میں اس وقت ہمارا جو مارکٹ ہے پاکستان میں ینگ پاپولیشن ہے یا تو ہر جنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے سو جو نیشنل سیکیورٹی آپ نے بات کی یہ ایک ایک نائٹی ڈائمینشن اس لیے ہے کہ سب کو ایکی طرف اب جا رہا ہے اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے پانچ سال جو بارے آنے سے بڑی اس ٹیک ڈیٹ کر گئے اب اگر آپ کی ایکسپورٹس میں بارے ملک میں ویلت کلیشن کیسے ہو سکتی ہے ترقی کیسے کر سکتا ہے کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں بیچ کم رہے ہیں تو تو کوئی ملک ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملکی ضرورت ہے ایکسپورٹس بہانی اور وہاں ان پیڈیمنٹس ہیں رکاوٹر ڈالی ہوئے ایکسپورٹس کے راستے میں اور رکاوٹر نہیں جو فارن انویسٹر آیا اس کے راستے میں رکاوٹر ڈالی ہوئے تو جب تک اور اب ہم کیا کر رہے ہیں انہیں پورا ساری ڈپارٹنکس کو الائن کر رہے ہیں ایکی طرف کہ کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں وہ کون کون سی انڈسٹری ہے جو کہ انپورٹ سبسٹیوشن کر سکتی ہے کس طرح ہم نے چائنہ سے کون سی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ری لوکیٹ کرانے پاکستان میں ہم نے اگر کلچر میں کیا کر رہے کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا دلے ہمارا پاہم اور انپورٹس کا کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہیا ہے سمیدھر پڑا ہیا ہے جو پاہنا لگ سکتا ہے یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی ہے کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنے ایکسپورٹ اور اپنے جو کرنٹ اکار کا جو برکلیا کہتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیئے اور آئی ٹی ایکسپورٹ سیمتی پسند بڑھ دیئے اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور سب سے جو فیوچر آگے ٹیکنالوجی میں کہنے کا مقصد دیئے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پیلسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں پانی کا بڑا چیلنج ہے پہلی دفعہ گرنمند دس دس نئے دائمز بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آگ ڈائمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈائمز ہیں دس سال تک کمپلیٹ ہو جائیں جس سے جس سے ہماری فونٹ سیکیورٹی کو امپیکٹ آئے گا دوسرا کلائمٹ چینج یہ بہت بری تھریٹ ہے پاکستان ونگرم ہے ان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونگرمٹ چینج کے لیے اور مجھے فخر ہے کہ ہم ہمیں دنیا پر کنالوج کرتی ہے کہ ہم ان ان لوکوں سے جو ہمیں سب سے زیادہ آگے پروگرس کر رہے ہیں کلائمٹ چینج کی طرف کلائمٹ چینج کے افیکٹس کو مٹیگیٹ کرنے کی طرف یہ بھی یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے اور اور فائنلی جو ہماری ڈیولپنٹ کی جب انکلوسف کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ اس کو ہم لوگ پر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری علاقے پیچھے رہ گئے ہیں بنوچستان پیچھے رہ گئے ہیں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بنوچستان کی ہم ڈیولپنٹ کے پر ایک سا توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی ہمارا جو میز ڈسٹکٹس ہیں فارم کبائلی علاقہ ہے اس کے اندر جو ایکنومک انڈکیٹرز ہیں جو ہماری علاقے پر اٹھانا ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم سپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کیا ہیں جس طرح اس جاملی پیچھے رہ گیا تھا جب یونیفیکیشن ہوئی تو ایکسٹرپتہ سا خرچ کیا گیا اس جاملی کے اوپر کہ ان کو ان کی سٹانڈرڈ اف لیویر اوپر لے کیا ہے تو اس لیے اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لگو میں تھا ان کا سٹیٹس ہی وہاں بری ڈسکنٹین پیدا ہو رہی تھی تو اس کا ہم نے پیونشنل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کرے کہ ہم بھی تاگستان کا حصہ ہے سو ہم جو ڈیولپنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو پر نہیں لانا بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ دیولپ کرنا ان کے پر پوری توجہ دینی ہے میں آخر میں پھر ملید آپ کو اور آپ کی نیشنل سکیورٹی دیووزن کو خاص طور پر خراج و تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بلی میند کی اور ایک ایسی ڈیکیبل پیڈیوز کی ہے جس اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو آپ ہرینٹیٹ کر رہے ہیں ایل ان کمپسر نیشنل سکیورٹی کی طرف شکریہ سوڑ ہوتا پولیسی میں قوم اسلامتی کے مکمل باسکے پیو دیشت گدی خلاف جنگ میں فورسس گربانی جنیوں کوشش مدیت ریاست اے اپا بھی کرس دیتے ہلے اصابت ڈیسی پلین اے تربیت یاکتا ہو جاہے